جو آپ بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں اس ملک میں اور اس ملک کی تاریخ میں لیکن یہ جو یہاں پہ ڈراما ہوا ہے ایسا کبھی نہیں ہم نے دیکھا یہ تو ریزلٹ کوئی اور آ رہے ہیں فارم فورٹی فائیو فارم فورٹی فائیو کا جو کہتے ہیں فارم فورٹی فائیو رکھیں فارم فورٹی فائیو کہانی کچھ اور بتا رہے ہیں ریزلٹس پورے لی اینی پریزائرنگ آفیسرز سے اور اناؤنس چھے بجے اپنی مرضی کے اپنی مرضی کے وہ کر رہے ہیں یہ آپ یہاں پہ ہو جائے ہیں ایسے وہ کر رہے ہیں ڈیکلیئر کر رہے ہیں وہ مطلب ایک آپ نے الیکشن پروسس کا مزاک اڑانے اڑائیں پر بلکل الیکشن پروسس کا آپ دھجیاں اڑا دیں یہ کبھی نہیں ہوا ہم تو پہلے کہتے تھے کہ جہاں پہ کیا میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ جہاں پہ وہ حفاظت وغیرہ ان کی ہوتی ہے تو وہ فری این فیئر پولز ہوتے ہیں بھئی آپ نے وہ بھرم بھی توڑ دیا یہ سارا کچھ جو ہوا ہے آروز کو نیچے لگا کے لوگوں کو باہر کر کے ہمارے چکوال میں ڈسٹرک کامپلیکس ایک قسم با قلعہ ہے آپ اندر جائے نہیں سکتے مجھے چھے بجے میں نے کوشش کی تھی کاؤنٹنگ والے دن کرنے کی مجھے زبردستی نکال دیا گیا ویڈیو فوٹیج موجود ہے پھر اندر آ کے انہوں نے ٹیک آور کر لیا اور اپنے من مانی ریزلٹس دی یہ تو یہاں کر لے دیکھنے دینے کو اچھا ایک اب بزاک دیکھیں ہمارے ہاں پیپلز پارٹی کے کیانیڈیٹ کو گیارہ بارہ ہزار اس کے ووٹ ہے اکارڈنگ ٹو فارم فورٹی فائیو اس کو سیونٹی فور تھاؤزن ووٹس دے دیے ہیں یہ تو جو ان کے سندھ میں وننگ کیانیڈیٹس ہیں ان کے پاس نہیں ہے اتنے ووٹس عجیب عجیب بیٹھ کے انہوں نے کر لیا جلدی میں اور اناؤنس کر دیا شکر ہے اونروربل الیکشن کمیشن کچھ نہ کچھ نوٹس لے رہا ہے اور ریزلٹس روک دیے گئے ہیں اور میرا جو ہے ہمارا جو ہلکہ ہے این ای ففٹی ایٹ اس کے بھی ساری کاروائی روک دی گئی ہے اور پرسوں فورٹین کو ریپورٹ منگائی ہے آرو سے بچارہ آرو کیا دے گا آرو تو وہ ریپورٹ دے گا جو اوپر سے بتائی جائے گی ان کے ساتھ ہمارے ہلکے میں جو پریزائیڈنگ آفیسز کی تظلیل کی گئے ان بچاروں کو ساری رات کھڑا رکھا ان سے ریزلٹ نہیں لی گئے وہ صبح تک سردی میں کھڑے رہے ہیں اور ان سے ریزلٹ لیے بغیر ریزلٹ اناؤنس کر دی گئے مطلب یہ الیکشن پروسس وہ جو کہتے تھے نا لیول پلینگ فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ یہ تھی اور یہ مزاق ہوا ہے تینکیو آپ نے کہا کہ جب ان کی موجودی میں یہ کاؤنٹنگ کرائی گیا ان کی موجودی میں اگر اس طرح آرو کو دبایا گیا تو ان سے مراد کون ہے آپ سمجھتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں سب چیز تو آپ کیوں کہ پوچھتے ہیں اس سے قبل دلت عاشق آوان آئی تھی اس نے کہا کہ پولیس نے ٹھپے لگائے ہیں پولیس نے ٹھپے لگائے تھے تو کیا یہاں بھی یہ صورتی حال تھی آروز سے زبردستی سب کاروائی کروائی گئی لیکن دسخط تو آروز کے ہیں نا ان سے وہ کروائی گئی آپ کو پتا ہے نام نام وہ لے لیں گے اور یہ یہ جو ہے نا آپ جو وہ جو آپ کر رہے ہیں i know how brave you are you understand that سر کوم کو تو پبلک کو پتا ہونا چاہیے نا کس نہیں پتا ہے oh for heaven's sake سب کو پتا ہے نہیں پتا آپ کو نہیں پتا نہیں پتا آپ کو پھر آپ you are ignorant then ہاں everyone knows knows this کیا ہو رہا ہے کس کی supervision میں ہوا ہے ابھی اب کہہ رہے ہیں کہ آروز سے رپورٹ طلب کی اور وہ وہی رپورٹ دے گا جو ان کو ملے گی تو پھر کیا آپ عوام کا mandate جو آپ سے چھڑایا گیا تو وہ دلوانیں کامیاب ہو جائیں گے اور انساب مل جائے گا i don't know how the process unfolds میں نہیں کہہ سکتا but کم از کم وہ جو ہے مزاک جو ہے وہ کر رہے تھے وہ تو روک دیا ہے نا ہمارے پاس form 45 کہاں پہ پڑے ہوئے ہمارے جس ہارے ہمارے پاس سارے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں 459 پولنگ سٹیشن 459 پولنگ سٹیشن of na 58 اور جو form 47 ہے وہ totally different ہے سر یہ بتائیں کہ 2018 میں بھی level playing field نہیں ملی آج بھی level playing let's not get into that debate please for heaven's sake کچھ رحم کریں قوم پہ ان debates پہ مت پڑا کریں گے یہ جو ہے بات آج کی ہو رہی ہے 2018 میں یہ ہوا تھا talk about the here and now the absurdity of this not the absurdity the outrage outrageous جو یہاں ہوا ہے thank you sir thank you sir 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 forget forget about talk about the election یار ایاز امیر صاحب آپ کے حلقے سے ریپورٹ آئی ہے کہ آر او آفیس کے باہر ایک پریزیٹک اپریزر خاتون رات گہے تک انترار کرتی رہی اور پھر وہ غصے میں آفیس سے باہر ہوئی انہوں نے ایک باکسز سے اٹھا ہوئے تھے وہ بھی وہاں پر پڑک دیئے اور غصے کا اظہار کیا کہ اس طرح کا معاملہ ہوئی آپ کے حلقے میں جی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حلقے میں دھائی ساؤ سے زیادہ پریزائیڈنگ آفیسر ساری رات اپنا مٹیریل لے کے ڈسٹرک کمپلیکس میں کھڑے رہے ان سے اتنی زہمت نہیں گبارہ کی گئے کہ ان سے ریزلٹ تو لے لیں سامنے کر دیں ایک بات وہ بھول گئے اور یہ سارا کچھ کرانا تھا تو فارم فورٹی فائیب ایشیو نہیں کرنا تھا پریزائیڈنگ آفیسر سے یہ جو احتیاط آپ کر لیتے پینتا یہ فارم پینتالیس دیتے ان سے کہہ دے نہیں دینا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے آپ کیسے اسے ریفیوٹ کریں گے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو آپ کے پاس فارم فورٹی فائیب ہے اس کے اوپر جو پریزائیڈنگ آفیسرز کے سائنڈ ہیں وہ جیل ہی ہیں تو یہ کیا کہیں گے ساری ٹانکیو بیری مچ شکریہ